موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعوید اقبال اور میرے ساتھ ناہید چودری اس خصوصی نشست میں پی ٹی وی نیوز کی موجود ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اب سے کچھ حرصہ قبل ایک تبدیلی ہوئی حکومت کی تبدیلی ایک آئینی اور قانونی تبدیلی جو کہ تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں سامنے آئی اور پی ڈی ایم پر مشتمل جو جماعتیں تھیں اب وہ حکومت میں آئی ہیں ظاہر ہے کہ مسائل ہیں گزشتہ جو حکومت تھی اس کی وجہ سے صفارتی مسائل بھی پیدا ہوئے خارجہ امور کے چیلنجز بھی سامنے آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ہے معیشت کا مسئلہ اور اس معیشت کے معاملے کو لے کے اب ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس پر فوکس کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ گورننس کو بھی بہتر بنانا ہے لیکن سیاست میں تلخیوں کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر ایک پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے اس پولرائزیشن کو بھی سنبھالنا ہے لہٰذا یہ جو سیاسی قیادت اب موجودہ حکومت میں ہیں اس کے کاندوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے معاملات کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ یہ خصوصی نشست کر رہے ہیں جن کا پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا کردار ہے وہ حضب اختلاف میں رہے وہ حکومتوں میں بھی رہے وہ قائد حضب اختلاف بھی رہے انہوں نے جیلیں بھی دیکھی انہوں نے سیاست بھی کی لیکن ہم نے ان کی سیاست کو ہمیشہ سے دیکھا کہ اخلاق خوشگفتاری اور ملنساری کا جو ایک انصر تھا اور جو ان کی ایک خصوصیت تھی اس سے وہ کبھی بھی دور نہیں رہے سخت سے سخت وقت میں بھی اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے اور پاکستان کا جو سیاسی عمل تھا وہ اس کا حصہ رہے آئین اور قانون کے مطابق اس وقت جب نئی کابینا بنی ہے تو اس میں آبی وسائل کے وفاقی وزیر ہیں جناب سید خرشید احمد شاہ شاہ صاحب اسلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا جاوی صاحب آپ جس طرح سے کارنٹ پولیٹیکل سکنیریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے صاحب وہ بھی ہم ضرور آپ سے بات کریں گے کہ اس وقت کی جو ساری سیچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو معاشی مسائل ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں اور صورتحال خاصی دگرگو نظر آتی ہے اس سے اب کس طرح سے نپٹا جائے گا کہ آپ مشکل فیصلے کیے جائیں گے اور کب کریں گے کہیں بہت دیر تو نہیں ہو گئی وہ فیصلے جو پہلے کر لینے چاہیے تھے وہ ابھی تک نہیں ہو پائے سب سے پہلے اس کی طرف میں آتی ہوں مجھے ذرا اپنی منسٹری کے حوالے سے تھوڑا میں چاہتی ہوں کہ آپ سے بات کر لی جائے کہ سندھ میں اس وقت پانی کی شدید قلت ہے روز خبریں آ رہی ہیں ہم سن بھی رہے ہیں وہاں پر بلوچیسان میں بھی بلکہ حیزہ کی واباب پھیلی بھی ہے تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا کیا یہ گورننس کے مسائل ہیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے درمیان جو ایک ٹینشن رہتی ہے کہ پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو پاتی وہ مسئلہ ہے یا پچھلے دنوں آپ نے خود ایک انٹرویو میں بات کی کہ پانی کی چوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اصل میں کیوں ہم اس پہ کابو نہیں پا رہے ابھی تک دیکھیں پہلے بات تو یہ ہونی چاہیے کہ سیاستدان کو بلکہ سچ بولنا چاہیے اور حقیقت کو سامنے رکھ کے بولنا چاہیے ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہیں ایکنومک کنیشنز ہماری ٹھیک نہیں ہیں پانی کا مسائل تو ہوتے ہیں مسائل اور ٹھیک نہ ہونا دونوں الگ الگ چیزے ہیں محشد جس حالات میں ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم ایکشن میں آئیں اور ہم لوگوں کی ترجمانی کریں یہ میڈیا نے بھی ہمیں کافی مرتبہ اپنے پروگرامز میں ہٹ کیا کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی بہت کمدور اپوزیشن ہے اور حقیقت بھی یہ تھی کہ ہماری سوچ یہ تھی کہ پولٹیکل گورنمنٹ جو آتی ہے ان کو چلنے دیا جائے اور تاریخ پاکستان کی تاریخ میں کیا پر دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب قسم کا آپ نے ماہور دیکھا پارلیمنٹ کے اندر کہ اپوزیشن حکومت کو کہہ رہی تھی کہ آؤ بیٹھ جاؤ اور محشد چارٹراف ایکونمی پر بیٹھ کے بات کریں ایک مرتبہ نہیں کم سے کم تین مرتبہ بلکل زرداری صاحب نے کہا خود تقریر کر کے زرداری صاحب نے کہا شہباد صاحب نے کہا اور آؤ بھائی بیٹھ جاؤ یہ مسئلے ملکی مسائل کے ہم آپ کے لئے پرابلم کریئٹ کر سکتے ہیں مگر وہ اس کا نقصان ڈائریکٹ عوام کروگا ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ملتا تھا کہ میں این ارو نہیں دوں گا ہی ہم نے کہا کہ این ارو کون مانگ رہا ہے آپ سے جو مانگ رہا ہے وہ اس کے نام لے لو اس کے بعد بکترم بکترم کوئی بڑی امپورٹنٹ یشوز آئے اس میں اپوزیشن جا رہی تھی اور پرائمیسٹر بینگ پارلیمنٹری لیڈر وہ حکومت کی طرف سے وہ بیک آؤٹ کرتا تھا کوئی ایسا موقع تھی انسان کے اندر نہیں آیا جہاں بیٹھ کے کفتشنود کی جائے کیونکہ ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہیں کیونکہ مجھے تین سال ہو گئے پارلیمنٹ کے اندر ہم اپوزیشن میں رہے ہیں ہم سے بڑے بڑے ایشوز آئے جس پہ حکومت سے حکومت نے ہم سے رابطے کی ہے حکومت نے ہم سے بات کی کہ بھائی بیٹھ جاؤ اور پھر بیٹھ جائے جاتے ہیں مسائل حال میں پتے ہیں ایمین آپ اس بات کو تاریخ کے اس نائرے میں آپ جائیں کہ امار اس وقت ایک حکومت اپوزیشن کی آئی جی آئی یا کونسی تھی جو زیادہ علیہ کی زمانے میں بنی تھی تو اس کے ساتھ بھی پوٹو صاحب نے آفر کیا تھا کہ بیٹھ جاؤ ڈالاک کرتے وہ ڈالاک ہوا وہ سیکسن فلڈ ڈالاک ہوا وہ جب دیکھا کہ ڈالاک کامیاب ہو گیا تو پھر وہ آنے والے لوگ نے اپنا کام کر کے دکھایا یہ ایک الگ بات ہے مگر ان حالات میں سخت حالات میں بھی حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیا مقصد یہ ہے کہ یہ ماضی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں جو ماحول پیدا کیا اس ماحول نے سارے ماحول کو دنیا کے ماحول کے اندر دنیا کی جو پولٹیکل فورسز ہے اس کے اندر موشید کے اندر ایکونومی کے اندر یعنی اخلاقیات کے اندر اس نے بڑا غرق کر دیا مجموعہ آپ کے تانے برداشت ہم نہیں کر سکے ہم نے پھر بھی پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اور مجھے خوشی ہے کہ یہ احساس سیاستدانوں کو آیا کہ ہم آئینی طریقہ اختیار کریں اور پھر اس کا جواب کیا ملا ایک غیر آئینی طریقہ ایک آئین کو سبوٹاج کرنے کا طریقہ آئین کو نمانے کا طریقہ قانون کو رود دینے کا طریقہ یہ آیا شاہ صاحب یہ یقینی طور پر میں اور جتنے بھی سینئر جو صحافی ہیں صورتحال پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں یقینی طور پر یہ ہم سب کے لیے بڑا ایک مشکل تھا اس بات کو سمجھنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سینئر جماعتیں آئیں گی اور ایک آئینی طریقے سے حکومت کو ختم کریں گی تو we can understand کہ آپ نے ایک بڑا مشکل یہ فیصلہ لیا تھا کیونکہ اگر ہم چارٹر آف ڈیماؤکریسی کو دیکھیں جس کو ہم نے کور کیا آپ کی مسلم لیگ نون کے درمیان اور باقی جماعتوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی لندن کے اندر اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا تھا کہ معاملات کو چلائے جائے تو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا یقینی طور پر حالات اس نحج پر پہنچ گئے تھے مشکل طریقہ تھا اور یہ سمجھنے کے سینے پر پتھر رکھ کے یہ ہمیں فیصلے کر دیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دن بہ دن موشب تباہ ہوتے جا رہی تھی وہ کوئی فیصلے کرنے کے حق میں نہیں تھا وہ اپنی ٹیم کے اشاروں پر چلتا تھا یا کسی اشاروں پر چلتا تھا وہ ہمیں پتا نہیں ہے اس کا کیا نیرےٹیو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے کیا یہ کوئی پری پلان ہے کہ پاکستان کے اداروں کو بلکل سپوٹاج کیا جائے ان کے اتھارٹی اروٹ کی جائے یہ پری پلان ہے یا جن لوگوں نے بھیجا تھا آج سے پچیس تیس سال پہلے ان لوگوں نے سمجھا کے بھیجا تھا کہ تمہیں الٹی میٹی یہ کرنا کیونکہ وہ چالیس سال پچاس سال پہلے پالس یہ بناتے ہیں اور یہ بھی بڑی کلیر بات ہے کہ آج سے پینتیس سال پہلے حکیم شعید کو کیا پڑی تھی کہ اس نے یہ کتاب میں اپنے میں لکھا اور ڈاکٹر اسرار کو کیا پڑی تھی کہ آج سے چھبیس سال پہلے وہ یہ باتیں کر رہا تھا اپنے نظامی صاحب کو کیا پڑی تھی کہ اپنے اخوار کے اندر ہیئر لائن لگائے اور ایڈیٹوریل لکھے تو وہ کیا وہ باتیں سچی ہیں اگر سچی ہیں تو اللہ رحم کرے ہم ہر ممکن کوشش کہہ رہے ہیں کہ محشت تباہ ہو گئی ہے آپ یہ بات سن لیں آج دالر دو سورت اکا ہو گیا اور یہ شروع کب سے ہوا آپ کو یاد ہو کیونکہ قوم کے لوگوں کی عوام کی یاداشتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں سو سے ڈالر زیادہ ہوا تھا نواز کے دور میں تو شاہ محمود نے کہا تھا اور شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ کم تو کر کے دکھائیں ڈالر اور پھر وہ نائنٹی فائی ٹھیک ڈالر چلا گیا تھا ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ایک اپیابی ڈالر زیادہ ہوا تو ہم چور ہوں گے اور چور ثابت ہوئے اب دوسروں کو بیسٹ چور وہ ہے کامیہاب چور وہ ہے جو دوسروں کو چور بنائے اور خود پتری گلی سے نکل شاہدی پھر اب پلان آف ایکشن کیا ہے ابھی بھی بڑی مشکل صورتحان ہے ہمیں لڑنا نہیں ہے ہمیں توجہ درنی محشیت پہ بلکل صحیح ایکونمی پہ مگر ہماری ایکونمی بھی ایسی بیٹھی ہوئی ایکونمی ہے جس کو اٹھانے کے لیے ایک وی نہ کیا دو دھائی سال چاہیے بہت مہنے درکا ہے اچھا زرداری ساپ کو کامیہابیشن ہوگا سر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پچھلے ساڑھے چار سال کا جو محشیت سے تبائی کی گئی وہ ایک مہنے اور دو مہنے تین مہنے کے اندر ٹھیک کر دیں گے یہ ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ تین مہنے ہمیں دے دو پھر چھے مہنے دے دو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کم سے کم آپ کو الیکشن ہونی چاہیے الیکشن میں جانا چاہیے نیا منڈرٹ رکے آنا چاہیے اصلاحات ہونے چاہیے آئینی اصلاحات ہونے چاہیے اس کے بعد ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے پارٹی تو ہمیشہ سے کہتے رہیے کہ اصلاحات ہونے چاہیے پہلے اصلاحات ہونے چاہیے اس کے بعد ہم الیکشن میں جانا چاہیے اس وقت عمران خان صاحب بھی ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے شاہ جی کہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور اتنے لاکھ لوگ آئیں گے ہم نے پہلے بھی دیکھا دوہزار چودہ کے دھرنے میں جب وہ دھرنا دے رہے تھے تو آپ لوگ اسمبلی میں موجود تھے اور اسمبلی کے اندر سے آپ ان کو جواب دی دیتے تھے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا آئیڈیا بھی اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب کا تھا اور ایک فورم سے جواب دیتے تھے یہ اس وقت جو ایک صورتحال لگ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی دباؤ بڑھ رہا ہے محول میں دباؤ کے لیے کیسے بڑھ رہے ہیں دباؤ ہوتا ہے اور دباؤ برداشت خاننا چاہیے دباؤ میں آکے فیصلے ہوں گے تو ریاست کو نقصان ہوگا کیونکہ یہ اسی وقت بھی ہم نے یہ فیصل کیا تھا کہ اگر ہم دباؤ میں آکے پارلیمنٹ وزیر آدم استیفہ دے دے گا تو پاکستان میں پھر کبھی جمہوریس نہیں آئے گی پھر ہر بند آئے گا پچاس ہزار بندے لے کے حملہ کر دے گا اور پھر فتح کر کے پھر پھر ووٹ کا تقدس ختم ہر چیز اسی بھی یہی وجہ تھی کہ آپوزیشن پہلے مرتبہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی آج بھی یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس حکومت میں آئی اور دوسری جماعتیں نہیں آ رہی تھی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہم سب نے ایک رول ادا کیا سب کو راضی کیا سمجھایا پارلیمنٹ کے اندر میں آئے اور پونے چار سال ہم پارلیمنٹ میں رہے اور آخر میں ہم نے جب دیکھا کہ میڈیا تنقید پہ اتر آئی ہے آپوزیشن کے اوپر کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ ملک کو تباہ کروا رہے تب ہم نے جاکہ آئینی رستہ اختیار کیا جو دو سال ایک سال پہلے پی ڈی ایم میں یہ بات آئی تھی کہ آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفرنسی راستہ ہے اور وہاں سے ہمارے راستے الگ ہوئے پھر ہم جوائنٹ آپوزیشن کے نام پہ آکے جمع ہوئے اور پھر یہ ہم نے کام کیا اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ ہم نے کسی بھی پی ٹی آئی کے میمبر سے ووٹ نہیں دیلکل صحیح ہم نے ایک سو چھہتر ووٹ جو پارلیمنٹ کی پارٹیاں تھی کیارہ پارٹیاں ان سے لے کے جمع ہو کے جو سب تنگ تھی کیونکہ کوئی ایک توست ان کے ساتھ ہوتا نا سارے تنگ تھے اپنے لو لوگ تنگ تھے تقریباً تیس سے پینتیس پرسن لوگ اپنے تنگ تھے جو ان کو چھوڑ کے ہیں مگر ہم نے ان سے اس لیے نہیں لیا کہ کل یہ کہیں گے ہارس ٹیٹنگ کر رہی ہے ہمارے ووٹوں سے یہ آئے تھے ہمارے ووٹوں کے وجہ سے مجھد لوگ انکستان پہنچا تو ہم نے اس کے ووٹ کو ہاتھ سنے لگایا جبکہ اس نے جو کچھ کرنا تھا اس ملک کے ساتھ کیا اور ابھی یہ پاکستان اسرانباد آنا چاہتا ہے صدا آئے مگر کسی کے اشارے پہ نہ آئے یہ جو کہتا ہے نا ایمپورٹیٹ اشارے کسی ایمپورٹیٹ اشارے جو آج سے پچیس سال پہلے تیار کر کے بنا کے ایک فلم تھی جس میں ایک ریبورٹ بنتا ہے بناتے ہیں جو ڈسٹرائے کرتا ہے اس کو کسی انسان کا شیف دیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑتے ہیں کہ تم جا کے تباہیہ کرو اور وہ اس انسان کے شیف میں وہ تباہیہ پھیراتا ہے اور تباہ برباد کر دیتا ہے پھر جا کے کچھ لوگوں کو پتا پڑتا ہے تو یہ انسان نہیں ہے کہ انسان کے روپ میں ایک ریبورٹ ہے جس کو کونہ گولی اثر کرتی ہے تو یہ بھی اس قسم کا ریبورٹ بنا کے بھیجا ہے کہ جاؤ پاکستان کو تہس نہ سکر ہو یہ سوچنا چاہیے یہ دیکھ رہا ہے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں یہ جو ناریٹیب ہے کیا آپ پاکستان میں یہ جو جرسے ہیں ہم تو ساری زندگی یہ جب شاید اسکول میں پڑھتا ہوگا جب ہم نے یہ سیاست شروع کی تھی نائنٹی سیسٹی ایٹ میں ہم نے پاکستان شروع کی ہے یہ جرسوں کا مسئل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان میں نائنٹی سیون کا ارکارڈ کو اٹھا کے دیکھیں کہ بہن ندید بھٹو کے کیا جرسے سے ٹھیک ہے پکر رزلٹ کیا ہے سترہ سیٹے پکر ہم سترہ سیٹوں کے ساتھ بی بیٹھ گئے تھے بلکل ہم موجود تھے ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست کسی کی جاگید نہیں ہوتی ریاست کے ہم ڈرائیمر بن کے آ جاتے ہیں پرزے بن کے آ جاتے ہیں جو ریاست کو چلاتے ہیں اس کے نام کو اس کے جھنڈے کو قائم رکھتے ہیں تو ہمارا مقصد تو یہ ہے ہمارا مقصد اقدار کرنا نہیں ہے یہ بات بھول جائے ابھی وہ جو بات ہم شاہدی کر رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ ایک آپ نے خود بھی فرما دیا کہ بہت گمبیر صورتحال ہے معاشی صورتحال جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سبسیڈیز دینے کا ظاہر ہے سبسیڈیز دی جا رہی ہیں آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت بھی چل رہی ہے آپ کی حکومت پر ایک دباؤ ہے معیشت کا مشکل آپ کو فیصلے کرنے ہیں ہم نے دیکھا گزشتہ روز جو اجلاس ہوا اس سے یہ خبر تو آئی کہ اتحادی سب مل کے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے چلائیں گے تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ایک جو بے یقینی کی فضا تھی وہ ختم ہو گئی اب آپ لوگ بالکل یکسو ہیں کہ آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے اصلاحات کرنی ہے اور اس کے بعد پھر الیکشن میں جانا ہے جناب ہماری بڑی کلیر جو سیاست ہے ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ سب ٹھیک ہے حسرا رکھو یہ نہیں سب ٹھیک نہیں ہے لوگوں سے جو جلسوں میں جانے سب ٹھیک نہیں ہیں اور یہ بھی سمجھ لیں سننے ہمیں حکومت کرنے کا شوٹ نہیں ہے ہم منڈیٹ لے کے آئیں گے پھر حکومت کریں گے پھر ان کو بتائیں گے کہ حکومت کیا ہوتی ہے سیاست کیا ہوتی ہے عوام کیا ہوتی ہے ریاست کیا ہوتی ہے یہ ہم مجبوراً ظاہر کا گھونٹ بھی کہ یہ فیصل کی ہے ورنہ ہمیں تو سوٹ کرتا تھا یہ تباہ ہو جائے یہ ختم بھی ہو گیا تھا لوگ اس سے نفرتیں کرتے تھے جہاز میں جاؤ راستے پہ جاؤ پارکیت میں جاؤ رونوں پہ کھڑے ہو جاؤ لوگ کہتے ہیں ان سے کب جان چڑھاتے تھے یہ لوگ کہتے تھے مگر یہ ظاہر کا گھونٹ اس لیے پیا اگر یہ شخص قائم رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی کی بد نظر نہ ہو جائے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس لیے ہمیں آنا پڑا کہ اس سے جان چڑھا ہے اور یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ کبھی پارلیمنٹ کا فیس نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے شاہ جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے عدم اعتماد سے پہلے جو تمام اتحادی جمعاتے ہیں بڑی پور اعتماد تھی اب کچھ کنفیئن کا شکار ہیں ایمکیم نے کہا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ فریش منڈٹ لیں جلدی انتخابات ہو جانے چاہیے بلکہ مریم بی بی نے بھی اصلاحات کرو اصلاحات بہت ضروری ہے ورنہ ہر چیز غر قانون ہو جائے گی تو اس میں جت سے زرداری صاحب کہتے ہیں جتنا بھی ٹائم لگ جائے چار مہینے پانچ مہینے جاتا ہی لگے اصلاحات کرنے میں چار سے پانچ مہینے لگ جائیں گے کیونکہ بجیٹ آیا ایک مینہ آرہا ہے وہ اس میں پھنس جائیں گے جولائے آگست ای سی پی نے بھی ویسی کہا کہ چھے سار مینڈے ان کو بھی چاہیے اور ان کو بھی چاہیے بالکل ٹھیک سپٹومبر سپٹومبر کے بعد ہم خود پوری کوشش ہوگی کہ چاہیں امام سے نیا منڈیٹ جو امام منڈیٹ دیتا ہے امام تو کریں ٹھیک لیکن اس و پیپلز پارٹی یا جتنی ہماری الائت پارٹی ہے یہ سب ڈیموکریٹک پارٹی ہے آپ نے ہمارا اور نواز شریف جو دونوں بڑی جماعتیں ان کی سی او ڈی بھی دیکھتے ہیں ہمارے خلاف نواز شریف چلا گیا کونٹ میں ہم نے مینڈ نہیں کیا ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا اور ہم ان کے خلاف عمران خان آ گیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوگے اپوزشن پر ان کے ساتھ کھڑے ہوگے تو یہ ڈیموکریٹک لوگ کہتے تھے کہ وہ ابھی تم کبھی ہم نہیں یہ بات نہ تھی نہ ہے اور ڈو پارٹی سسٹم ہونا چاہیے تری پارٹی سسٹم استعمال ہوتا ہے اور یہ چیز بڑی کلیر ہے کہ ہم لوگ موجودہ حکومت اقدار کو چلانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے نہ آگے جانے کے لیے نہ بڑھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب چیئرمن ٹھیک ہو جائے نیب میں ترامین ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کانون تھا سنسیر لوگوں سے بھی فرار کرتا ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ سعودی عرب دبائی اس میں پارٹی پرسنٹ بالکل اور وہاں سے تو وہ کر لی سکتے وہاں پہ سیاست ٹھیک ہے بالکل اگر یہ بوٹ دینے کا ادھر حق دیتا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے اور جنرل میں جائیں گو ہم کیا کر رہے ہیں وہ سن لیں ہم کہتے ہیں ان کو بوٹ دینے کا حق بھی ہے ٹھیک یہاں آکے بوٹ دیں دیں ہمتے ہیں آور سیز پاکستان جس کو پاکستانی ہے جہاں الیکشن لڑنے کا حق نہیں تھا اب ہم ان کو الیکشن لڑنے کا حق دے رہے ہیں ٹھیک کہاں اہدر الیکشن لڑے ہیں ٹھیک ہے دو تیسرا ہم اسپیشل سید بنا رہے ہیں ٹھیک ہے چھے یا آٹھ جو ان کے نمائندے ہوں ان کے نمائندے اوور سیز کے نمائندے وہ آئیں جو پارٹی جتنی سیدیں لے گی اس حساب سے شیئر ہوگا وہ ساتھ آٹھ یا اچھے نمائندے یہاں آئیں خود نمائندگی کریں ٹھیک ہے یہ تو کہتا ہے کہ مجھے دو ہم کہتے ہیں تمہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان بچوں کو بھی نوجوانوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے ہم پہلے مرتبہ یہ کر رہے ہیں کہ اوور سیز پاکستان کو خود نمائندگی دے رہے ہیں کہ آکے جیسے کشمیر میں ہے ٹھیک ان کے دو نمائندے ہوتے ہیں تو یہاں بھی ہم چھنمائندے کر دیتے ہیں آئیں باہر کے جو ایشود ہیں اس کو ایٹس کریں تقریریزیں کریں ملیں پالیمنٹ کے اندر خود بیٹھیں یہ تو کہتا ہے بیٹھوں ہمیں ایک بہت برا مسئلہ ہے وہ مثال ہے وہ نہیں دینا چاہتا ٹھیک مگر بعد میں دوں پوچھ لینا خواتین بیٹھی ہے ٹھیک اسو جیسے بھی عوام کے جیسے بھی یہ وہ کام کارا ہے ٹھیک ہے اپنے لوگوں سے اچھا میں نے کہا کہ زندگی میں اس نے سب سے اچھا کام بہترین کام میں جس کو ماننے کے لیتے آئے وہ چیف ایلکشن پر ہم شروع تھا جو اس نے کیا ٹھیک خود کیا ہم سب نے اس کو سپورٹ کیا کیا اس نے سپورٹ کی اب پھر ٹین کھایا ہے وہ تو کہتے ہیں میں نے نہیں کیا رکار دیکھ لو اب آپ تو بتا لیے کیسے بلکل کہا وہ کہتے ہیں کروایا گیا حالانکہ انہوں نے خود کار ریکارڈ موجود ہیں مران خان صاحب نے خود کار جو آدمی دوسروں نے کہنا پہ یہ کام کر رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا خیر ہے تو جو دوسروں نے اس کو بنا کے بھیجا ہے ریمورٹ ریمورٹ کی صورت میں بنا کے بھیجا ہے تو وہ بھی جو دوسروں نے بھیجا ہے پھر کہے گا ان لوگوں نے مجھ سے کروایا کہ پاکستان کو دوا کرو اس کی بیشت کو دوا ان لوگوں نے کہا تھا اممہ نے کہا تھا تو اممہ کی سیاست تو نہیں چلے گی جہاں جہاں سیاست چلے گی اس ملک کے 24 کروڑ عوام عوام اچھا شاہ جی مساق جمہوریت کی آپ نے بھی مثال دی ابھی بھی 11 جوا کے جو ہیں اکٹی ہیں کیا کوئی ایسا انیشیٹیو پلیا جا سکتا ہے زرداری صاحب کوئی ایسا انیشیٹیو پلے جس میں مساقی معیشت ہو جائے اور ہمیں جو ہمیشہ سے جو معاشر مسائل کا سامنا رہتا ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو بھول کے اٹلیس معیشت پہ جیسے ہم نے جو آفر کیا ہم نے کہا مساقی معیشت مگر یہ میڈیٹ ہمیں نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے کہ ہم مسا نئی حکومت آئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے یہ کہاں تو ابھی فوری فوری اس قسم کے فسل یہ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ ہی معیشت بھی کر دیں اور یہ ہونا ضروری ہے اگر پاکستان اچھا میں یہ بھی عوام کو خوش خبری دیتا ہوں کہ پاکستان پندرہ سال مہشت کو بہتر کرنے کے لیے اگر ایگری کچر کو فل سپورٹ دیں بلکو ٹھیک تو ہم اپنے کردے بھی اتار دیں گے اور پاکستان کی مہشت کو بہتر کریں میں چھوٹا سا مثال دے تھا جی یہ ضرور کہ دوہزار گیارہ میں ہماری ایگری کچر گروت گیارہ پرشن ہوں اور ایکسپورٹ ہو گئی پچیس چوبیس پوائنٹ ایٹھری پہلی مرتبہ جو ابھی تک اتنی نہیں ہے ابھی تک اتنے سالوں کے بات وہ کیوں ہی کہ کراپ جو تھا وہ بہتر ہوا ہماری اس ملک کی سکسٹی ون پرسنٹ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے جس کا ڈاریت تعلق اگری کچر کے ساتھ اور اگری کچر میں بھی کپاس کے ساتھ اس سال ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بیل آئی تھی اس وقت بیل کی جو ویٹ تھی اسی کے جی تھی اس سال اور اگلے سال یہ بیل ساٹھ لاکھ اور اسی لاکھ پہ آگئی تھی اس کا ویٹ ساٹھ کے جی ہے ٹھیک تو جب ہماری ایک فصل اور دوسرا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں پہ دباؤنی ڈالنا ٹھیک کہ کماند کرو کپاس کرو ویٹ کرو پمباکو کرو ڈالیں کرو آئیر سیٹ کرو جنہیں نہیں ہمارا کام لوگوں کی مرضی ہے مگر ہم ایسا انسینٹیو دیں کپاس کی قیمت کو اس حد تک لے آئے ہیں گندم کی قیمت کو اس حد تک لے آئے ہیں جو ایگری کچھرز خود ادھر چڑھا جائے جو آئیر سید ہے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں گروہر بھی ہوں کہ جیسے سرسوں ہوتی ہے سرسوں کی قیمتی تین ہزار دھائی ہزار لاسٹ یئر اس کی قیمت ہوگی چھے ہزار تو اس سال سرسوں لاسٹ یئر سے تین گناہ زیادہ ہوئی ہے لوگوں نے گندم کی جگہ پہ بھی اور سرسوں لگا دیں اگر آج اس کی قیمت جو باہر سے ہم مکاتے ہیں ٹیکس جاتا ہے ڈالر جاتا ہے اپنی چیزوں کو گندم کو ڈالوں کو چانگل کو کپاس کو شگر کو رسنٹیو دے تو دیکھیں ہر چیز اپنی جگہ پہ جائے گی آپ ایکسپورٹ بھی کریں گے آپ کی ایکسپورٹ جو پچیس ہے یہ پچاس پہ ہو جائے گی ڈالر آپ کا سو پہ آ جائے گا ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں اسی سے ریلیٹڈ جی جی بلکل پانی کے جو مسائل جس کی طرف آپ آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے خود ہی زراع کی بات کی ہے اگری کلچر تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے اس کے لیے مجھے بتائیے کہ پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کلائیمنٹ چینج کی بھی ہم نے ہمیں امیدیڈی اپنی میٹنگ کی کیا کرنا ہے اس پہ کام چلنا ہے ٹھیک ہے بہت تیزی کے ساتھ پانی پہ بھی جو پرابلم تھے اس کو ڈیلی بیشیز پہ کام چلنا ہے ٹھیک ہم ڈیمز بنایا ڈیمز میں ہم نے اس موسم میں جو پیسے کٹ کر کے رکھے جاتے اس موسم میں ہم ڈیم پہ کہتے ہیں ضرورت ہے تو پیسے دے لو ٹھیک کے فور جو بند پڑا تھا جی اس پہ کل ہم نے ریلیز کروایا چودہ آراب روپے ٹھیک ہے کہ جب کے فور کا روز جھوڑ بول بول کے ٹھیک تھک گئے تھے کہ میں ابھی گیرہ آراب کراچی کو دے رہا ہوں ابھی بیش عرب دے رہا ہوں اب ایک سو دس عرب دے رہا ہوں ایک روپے نہیں دیا کراچی والوں کو ٹھیک یہ کراچی والوں کی نید ہے پانی بلکل اب خدا سے ہم سب دعا مانگے کہ پانی اوپر سے پہاڑوں سے آ جائے تو نیچے جب پانی آئے گا تو یہ کہاں جائے گا یہ بھی میں تردید کر دوں کہ سندھ میں کہت بھی ہے جانوہ بھی بھنکے پیسے مر گئے انسان بھی اسریں بھی اس کے ساتھ پنجاب میں بھی ہے بلکل تولیسہ میں لیا اس کے ساتھ بلوچستان میں بھی ہے اس کے ساتھ خبر پختن خواہ میں بھی ہے پانی جتنی جتنا آ رہا ہے جو لاسٹ ریئر تھا اس کے یہ ففٹی پرسن پر پانی ہے ملکل سب ابھی مجھے اتنی ضرور امید ہے ہاں کہ یہ پندرہ دن کے اندر انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ٹھیک پہلی جون تک اس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی اور پانی جتنا ہے وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی یہ راستے میں شاہ جو چوری موری کی باقیات ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے کامیٹی بنائی میری مرتبہ ہائی پاور کامیٹی بنائی اور وہ کامیٹی جو تھی وہ اس نے کام کیا ہے اس کا پتہ بھی پڑ گیا ہے اور ہم اس کو دیکھیں دیکھیں ریپورٹ کل آ جائے گی ٹھیک شاہ جی اب جو آپ آئیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی بات کر لیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اس وقت کم عمر وزیر خارجہ ہیں اور اس وقت وہ امریکہ کے دورے پہ بھی ہیں بریک لے لیتے ہیں ہم بریک لے لیتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد خورشی شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو آگے بڑھیں اب ہم سب جانتے ہیں اپنے مجرم پہچانتے ہیں جس نے اپنے چار سالوں میں 20 کلو آٹا 700 سے بڑھا کر 1100 روپے کر دیا 151 میں ملنے مالا کی 470 روپے کلو کیا خاد کی بوری 1380 سے 1918 تک پہنچائی بجلی کا یونٹ 11 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا گیس کا جو بل 600 روپے آتا تھا 1400 روپے پہ پہنچایا مہنگائی کے اس چار سالہ دوفان کی وجہ سے مزید دو کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے لیکن اب ظلم کا دور ختم ہو چکا بدحالی کو خوشحالی میں پہلے بھی بدلا تھا پھر بدلیں گے انشاءاللہ حکومت پاکستان بڑھ رہی ہے گرمی احتیاط ہے لازمی ہیٹ سٹوک کے مزیرساس سے بچاؤں کیلئے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں باہر نکلتے وقت سر کو ڈھاپیں پانی بار بار پیئیں اور کول ڈرنک سے اجتناب کریں ایک کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول شکنجبین پیئیں طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھیٹے ماریں یا پٹیاں کریں طبیعت نابہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں حکومت پاکستان عالمی برطری کے لیے بڑی طاقتوں کے لڑائی ہو یا پھر عام معاہدوں کی سختوں ہو معیشت میں اتار شرحاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بھرتی مہکائی ہم رکھتے ہیں آپ کو بخبر ایکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نتنی اجادات ہو یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلی علم و عدب تحقیق و جدت سوشل میڈیا کے نتنے آلات یا پھر دنیا بھر سے ہو ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی بزبان آسمائی پار اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے خبروں اور تجزیوں پر مستنی پروگرام دنیا کے ساتھ سرکھ بیٹیوی نیوز پر دنیا بھر سے ہو مجرم پہچانتے ہیں گیس کا جو بل چھے سو روپے پہ پہنچایا مہنگائی کے اس چار سالہ دوخان کی وجہ سے مزید دو کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے لیکن اب سلم کا دور ختم ہو چکا بدحالی کو خوشحالی میں پہلے بھی بدلا تھا پھر بدلیں گے انشاءاللہ حکومت پاکستان اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ لا اله الا اللہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں پروگرام ریاست میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خرشید احمد شاہ ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شاہ صاحب جو بریک سے پہلے میں ارز کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کمان سمال لی ہے فارن آفس کی اور اس وقت وہ امریکہ کے دورے پہ بھی ہیں اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں انہوں نے انترین بلنکن سے ملاقات بھی کر لی ہے محول کر دیا تھا کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے نیریٹیف کو ہماری فارن پالیسی کو بہتر انداز میں پیش کریں انشاءاللہ دلوفکار علی بھٹو کا نواسہ ہے اس کو بتا ہے کہ کس طریقے سے کس کے ساتھ جلن کی جاتی ہے ہمیں فکر نہیں ہے اور حکومت کو بھی فکر نہیں کرنی چاہیے ان کے نانا کے سارے کتابات پڑے ہوئے وہ اس سے وفید ہوتے ہیں اور وفید ہوتے رہے بات یہ ہے کہ افسوس یہ ہے اپنی ذات کے لیے اپنی ایک ذات کے لیے ایک ذات کے لیے اس شخص نے فارن پالیسی کا پیڑا خرک کر دیا اس حد تک علامات پہ گئے چلو فارن پالیسی پہ ہوتا تو پھر بھی برداشت کر لیتے اس حد تک یہ آگے گیا کہ ہمارے اپنے اداروں کو اس میں گال دیا جھوک دیا کہ اس سادش میں وہ انمال ہے اپن لی اب جو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود ہے وہ آدمی کبھی بھی ریاست کو نہیں چلا سکتا اس کے ہاتھ میں ریاست دینا بندر کے ہاتھ میں تلوار دینا آج کشمیز کی کیا پوزیشن ہے جس آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے موڈی کی ہسٹری کا پتہ نہیں تھا اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا دعائیں اسیے مانگ رہا تھا کہ یہ آئے گا جن کا یہ غلام ہے ان کے حکم کے مطابق کشمیز پہ وہ اپنا کام کر دیں ہم لڑائیاں کرتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے باتوں سے مائنڈ نہیں کرنا ذلفقہ علی بھٹو جب دنیا میں جاتا تھا بات کرنے تو دنیا ہلتی تھی کہ یہ کیا بولے گا اور وہ بولتا تھا جو آپ کے ساتھ بولا وہ ٹیپ ہو گیا جب وہاں بولا تو اور کچھ بولا تو وہ پریشان یعنی فارن منسٹر کی ریسپونس بلیٹی یہ نہیں اکہ منسٹر ہے اپنی ریاست کے لیے کوٹ یارڈ بناتا جائے سیوہنڈ میں دیتا جائے اور یہ بندہ ایسا ہے کہ ایسے ملک کے حالات بناو آج ہماری بات رکارڈ پہ ہونی چاہیے ایسے حالات بناو کہ دنیا پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں انٹرسٹوردی کنٹری بناو ہم سب کا فرض ہے میڈیا ہے یا عوام ہے یا نوجوان ہے وہ دیکھیں اور کریں کہ یہ کیا چاہتا ہے ٹھیک اس کی اپنی ذات ہے اس تک بحدود ہے نہ اس کا دوست ہے نہ اس کے بچے ہیں نہ اس کی کوئی اور لائف ہے اپنی لائف ہے اس کو انجوائے کرتا ہے اس کو کوئی ریاست نہیں وزرات علماء کے لئے کہتا تھا کہ مجھے کوئی ایک دن کے لئے بھی کہہ دے گا کہ تم بابو علیوں میں چلا جاؤں اور جو حالت اس نے جاتے ہوئے پاکستان کے آئین سے کی ہے وہ شاید تصور میں بھی نہیں لیا عدالتوں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا مگر ہم اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے جو ماضی مہتے تھے نہ گرفتاریاں نہ جھگڑے بولنے دو لوگ خود تنگ ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ابھی جو ایک دونے اب جلسوں میں وہ کہہ رہے ہیں قتل کے سازش بھی ان کے خلاف ہو رہی ہے اور یہ بڑے ہائی لیول پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کیسے ریسپانڈ کرتے ہیں دیکھیں میں نے تو ساری باتیں کہہ دیں کہ جن آکاوں کے کہنے پہ آیا ہے یہ اس کا اپیسوڈ ہے چل ہے ٹھیک اس کا ٹارگیٹ کوئی چھ اور ہے یہ ٹارگیٹ کچھ اور میں جا رہا ہے یہ اس کی باتیں کچھ اور ہیں دکھا ہوا کچھ اور ہے کرنا ہے اس کو کچھ اور ہے جب ہائپ بن جائے گی آگ لگ جائے گی تب یہ خاموشی سے سائیڈ ہو کے چلا جائے شاہد صاحب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی طرف آتے ہیں جو حالیہ آیا ہے منحریفین کے حوالے سے اس کا ظاہر ہے مرکز پہ تو اثر نہیں پڑتا کیونکہ مرکز میں تو انہوں نے بوٹی نہیں دیا لیکن پنجاب پہ بھی اس کا آپ کو کچھ زیادہ امپیکٹ نظر آتا ہے اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے پاس اپنے چار یہ نکل بھی جائیں ان کے بوٹ مائنس بھی کر دی جائیں جی بلکہ وہاں دوبارہ جب ووٹنگ ہوتی ہے آرٹیکل ون تری زیرو کے مطابق تو وہ اکثریت والی جماعت ہی دوبارہ حکومت میں آئے گا تو اس قسم کی کوئی صورت حالی میں بلکل ٹھیک ادھر بھی نہیں ہوگا ادھر بھی نہیں ہوگا ادھر بھی نہیں ہوگا اچھا شاہ جی زرداری صاحب نے ایک اور بھی بات کیا آٹ آف باکس سیلیشنز کی طرف ہمیں جانا چاہیے کچھ لوگ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ وہ پرابیٹائائزیشن کی بات کر رہے ہیں اس کو فیور کر رہے ہیں کیا ایسے ہی ہے اس وقت پاکستان کے پاس ہے جو پرابیٹائز کریں پاکستان کو اس وقت اگر economی کو بیٹر کرنا ہے تو پی 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 مورڈ میں چاہے پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ پرائیوٹ پارٹرشپ پرائیوٹ پارٹرشپ پیٹرشپ پرائیوٹ پرائیوٹ پبلک پرائیوٹ ایسے سٹین میل ہیں سٹین میل کو ستن کو لینا چاہیے اور ایک پارٹ اس کو چلانا چاہیے اور کسی بھی پرائیوٹ پارٹرشپ کو ڈھول لے وہ چلانے کا اور چلانے کیلئے اس کے علاوہ کچھ راستہ نہیں ہے کیونکہ اپنے پارٹرزیشن کے ساتھ لوگوں میں ایک خوف پھیل جاتا ہے کہ شاید بے روزگاری پھیلے گی پہلے گی پسلے چار سالوں کا جو ڈیٹا نکالا گیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس میں ہم پیپلز پارٹی کے موقف سے واقف رہے ہیں یہ نیچکاری کی حوالے سے کیونکہ یہ ظاہر پاکستان سٹیل میلز کے ذکر ہوتا ہے ہم نے نیچکاری میں کیا کیا ہم نے نیچکاری کرنے کے بجائے ایک پارٹرشپ دے دی کہ جو ملازم ہوں گے وہ بارہ پرسر کے پارٹنر ہوں گے اس کمپنے کے جو سرکاری کمپنی ہوگی نکالا نہیں یہ لوگ جب خود مانت بنیں گے تو اس کو خود مہتر کریں گے اور وہ ہمارا بڑا سکتے پھر گیا اونرشپ آپ نے دے دی اونرشپ دے دی وہ خود مالک بن گئے آپ کو اونرشپ مل جائے تو آپ دن رات کوشش کریں گے کہ پی ٹی بی کو اور بہتر بناو اور ہم نے پی ٹی بی کو نیوٹر کرنے کے لیے کوشش کی ہے آپ کو میں خود کہہ رہا ہوں اے دا منسٹر آپ آپ پوزشن کو بلائیں جو چاہے بولے یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو چاہے بولے سن لیتے ہیں وہ پی ٹی بی کے اندر بھی جو چاہے آکے بولے اور جو پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ پی پلز پارٹی کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ کی حکومت آئی تو پی ٹی بی کو آپ نے بہت بہت کیا آپ پوزشن کا کانٹریبیوشن تھا جو نون لیگ نے بھی پھر جاری رکھا اپنی حکومت میں ایک چیز مثال دے رہا ہوں کسی چیز کو سیل کر دیں گے اندر گیسیز ہوں گی دھماکی سے پھٹے گی اگر اس کو کھول دیں گے پھٹے گی نہیں وہ ختم ہو جائے گی کیا کرے گا پھرامنٹ بول کے دہلین دے گا نا دے جے برا کہے گا نا کہنے دو ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اسلام میں ہر جگہ سیکھا ہے کہ برا جو کرے آپ برا ان کے ساتھ میں کریں آپ اچھا ہی کریں اچھا ہی کریں شیخ صادی کا ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ایک دریا کے کنانے سے جا رہا تھا تو ایک بچھو تھا وہ ڈوب رہا تھا اس کو اٹھا لیا تو اس نے ڈنگ مار دیا پھر پھینک دیا پھر وہ ڈوبنے لگا پھر اس کو اٹھایا تو ایک فقید نے کہا شیخ صاحب کیا کر رہے ہو یہ تو تجھے ڈس رہا ہے یہ اس کی فطرت ہے میری فطرت بچانا ہے شاہ جی لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر جو سیاست کے اندر اور عوام کے اندر ایک پولرائزیشن پیدا ہو گئی ہے گالم گلوچ کا کلچر پیدا ہو گیا ہے آپ کسی کے لیے بات کریں کسی منسٹر نے اچھی بات کی کسی سیاستدان نے اچھی بات کی چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو آپ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ اچھی بات ہوئی اوپر سے سوشل میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج تب ہوتی ہے جب فرسٹریشن ہوتی ہے اب لوگوں میں فرسٹریشن ہے مہنگائی نے لوگ کا جینا حرام کرتے ہیں بچے گھر پہ ماں باپ کو بھکا دیکھ کے آجاتے ہیں ہم یہاں ڈراما کرتے ہیں ہیلتھ کارڈ فلانا کارڈ ملتا کس کو کچھ نہیں ہے آپ جب تک پراپر طور پر اپنی ایکانومی کو بہتہ نہیں ہر دنیا کا مرک جو ہے پرامن تب ہے جب ان کے ایکانومی ایچھے ہوتی ہے کھانے کو ملتا ہے جب بھو کھا رہا ہوں گے کہ وہ دس جبوں پر دیکھے گا مالک کو عمومن گھر والے نکرونے مارتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مالک صاحب تو رات کو ایک لاکھ روپے کا سامان مگاتے ہیں بلکل اور ہمارا بچہ وہاں مر رہا ہے دوائی نہیں ہے بلکل تو فرسٹیڈ ہوتا رہتا ہے بلکل اور پھر اٹک کر دیتا ہے کہ مجھے دوائی کا پیشہ نہیں ہے تو ریاست اپنی دمیداریاں تب پوری کرے جب محشیت کو بہتر ہم کر کے ریاست کو دیں گے ریاست کو بھوک دیں گے تو ریاست تو خود کمدور ہو جائے محشیت ریاست کی سب سے بڑی ریڈ کی ہنڈی ہے وہ ہماری تباہ ہو گئی بلکل کلی علی میں کہہ رہا ہوں تباہ ہو گئی ہے اب ہم کتنا بچا سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالیں ٹھیک ساٹھ سے ستر فیصد لوگوں کو لیے ایسے آسان راستے نکالے جائیں دیکھیں ماضی میں اگر آپ جائیں پوٹو صاحب کے زمانے میں کہ راشن شاپ ہوتے تھے لوگوں کو وہاں سرکاری کلتوں میں نم کر کے چاول ملتا تھا گیر ملتا تھا دال ملتی تھی کینے ملتی تھی آٹا ملتا تھا پانچ چیزیں ملتی تھی اب ہم نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے ایک کام کریں فیملی وائز جس پہ دس بندے ہیں تو اس کو اتنا فکس کر دیں کہ آپ کو آٹا اتنا ملے گا دال اتنا ملتی تھی پانچ چیزیں لوگوں کو دے دو راشن دے دیے جائے آشن دے دو اور پیشنے لو اور جو پچاس روپے کی چیز ہے اگر اس کو آپ گریب بابی کو تیس روپے دیں گے تو وہ خوشی سے جہال ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک بڑی اچھی گفتگو ہوئی بلکل بلکل سید خوشی رہمان شاہ صاحب آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تو جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہمیشہ دل تو ہی چاہتا ہے کہ سیاست کے حوالے سے اور بھی گفتگو کی جائے لیکن وقت بھی ختم ہو رہا ہے نایت ہاں جی بلکل اور اکانومی کی حوالے سے خاص طور پر جس طرح سے آپ بات کریں یہ اس وقت سب سو باتوں کی ایک بات اس وقت جو ہے ملکی معیشت کو بچانا اور اس کے لیے آپ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں وقت اب چونکہ ختم ہو گیا ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ سے سمجھیں آپ سے رانوائی حاصل کریں انشاءاللہ اگلے نشیس کے لیے اس کو اٹھا رکھتے ہیں بہت شکریہ شاہ صاحب بہت شکریہ ہم بات کریں گے پاکستان کی اصل پرابلم انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ وہ ہے پاپولیشن بلکل چھیک بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے اس وقت کی جو ایکنومک سیچویشن ہے خاص طور پر اور کرنٹ سیناریو جو اس وقت نظر آ رہا ہے اندقابات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کب ہوگا کس طرح سے ہوگا اور اتحادی جماعتیں جو ہیں کیا ان سارے مسائل کو وہ حل کر پائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور پاکستانی معیشہ جو ہے وہ اس وقت جیسے شاجی نے بھی کہا کہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو بہتر طریقے سے لے کر آگے بڑھیں عوام کے لیے فائدہ ہو کچھ ایسی کام کیے جائیں کچھ ایسی چیزیں کی جائیں کہ جسے عوام کو ریلیف ہو اور یہ جو ابھی تک پیٹرل کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو سبسیڈی ہے اس کو ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے لیکن جو حالات ہیں بظاہر اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید مشکل فیصلے کرنے بڑیں گے اور اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مشکل فیصلے کریں گے تو مجھے اور ناہی چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ